وارکنل جاہلین اور جاہلوں کو عوائد کرو چھوڑ دو ان کو جاہل آدمی ہے جاہل کس کو بولتے ہیں انپڑ کو نہیں حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو تسلیم نہ کرنے والا جاہل کہلاتا ہے پھر بولوں حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو قبول نہ کرنے والا جاہل ہوتا ہے انپڑ کو جاہل نہیں بولتے جاہل کس کو بولتے ہیں حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو قبول نہ کرنے والا جہل جاہل کا جہالت کا باپ اس کو جہالت کا باپ تو پڑھا لکھا نہیں تھا وہ ارے ابو الحکم تھا وہ اس کا لقب کیا تھا ابو الحکم بہت پڑھا لکھا تھا اور بہت ہی اوشیار تھا مکہ کی قیادت ایسے ہی اس کے ہاتھ میں نہیں تھی اس کا مطلب یہ کہ بہت پڑھا لکھا تھا لیکن اس کو ابو جہل کہا گیا کیوں اس لیے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اموش سے مبارک پڑھا ہے تو چاہتے ہو ٹکڑے ہو گا کہنے لگا جادو ہے بتائیے جہالت کی اندیا نہیں ہے یہ اس کا مطلب حق کو حق سمستے ہوئے حق کو تسلیم نہ کرنے والا جاہل کہلاتا ہے تو جاہلوں کو آپ چھوڑ دیجئے اچھا ایسا معاملہ جب آتا ہے ماف کرنے کا تو آپ شیطان آ جاتا ہے ارے کیوں ماف کر دے رہا اس کو کیا تُو نے چونیاں پہن رکھی اگر آدمی ماف کرنے لگے اور یہ جذبہ آ جائے ارے کیوں ماف کر رہا ہے چونیاں پہن رکھیے گا تو کیا بدلہ نہیں لے سکتا ایسی بات ایسا وسوسہ دل میں آئے تو کہہ اوزباللہ من الشیطان الرجیم اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کو انسانی لڑائی جھگڑوں سے بہت دلچسپی ہے اور خاص دو سے رمضان کے اندر تو یہ کام اور ڈیولپ کر جاتا ہے اس کی کارستانی اور بڑھ جاتی ہے جہاں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے وہاں جھگڑا کر لگا دیتا ہے تاکہ یہ مبارک مہینہ اس کا خراب ہو جائے وہ تو چاہتا ہی ہے کہ آدمی نیکیہ نہ کر پائے جھگڑوں مول جا دیا جائے